آج میں نے ایک چھوٹا سا سندیش پروکاتو میرے دل کے اندرہ گواہی دیا چھوٹا سا سندیش آپ کا ساتھ میں پیش کرنا چاہتا کافی بار ہم مگن کیا ہم سن چکا ایک سندیش ہے لیکن اس سندیش کا بارہ میں پروہ نے مجھے اسے کا گواہی دیا کچھ لوگوں کے لیے ایک سندیش ایک آسیش کا قارن بننے والا ہے اس لئے واپس سرشتگید میں اپنے ادھیان لائے گا سانگس آف سانگس سرشتگید دوسرا ادھیا ہے اس کا پندرہ آیت میں کافی بار ہم سن چکا ہے ایک آیت ہے ایک سندیش ہے لیکن کچھ لوگوں سے پروہ بات کرنا چاہتے اس لئے سرشتگید دو کا پندرہ جو چھوٹی لومڑیا داک کی باریوں کو بگاڑتی ہے انہیں پکڑ لے کیونکہ ہماری داک کی باریوں میں پھول لگے ہیں ہماری داک کی باریوں میں پھول لگے ہیں پیاروں آپ کا داک کا باری میں پھول لگے ہیں مجھے یاد میں ہے اپنا کلیسیہ کا ایک بہت سپرارتھنا کچھ مجھے لگ رہے ہیں ایسے سات دن کا کچھ بہت سپرارتھنا ہماری داک کی باریوں میں پھول لگے ہیں کچھ ورش پہلے ایسے ہی ایس پاسٹر ایئر انڈنگ میٹنگ داو ایسے ہی مطلب کیا بلتے ہیں ڈیسمبر مہینے کا ایک سات دن کا ورش پرارتھنا میں ہم اسی وجن کو سات دن ہم سنا ابھی یہ ورش کا آخری مہینے میں ہم آپ پہنچ جائے یہ ورش کا آخری مہینے میں ہم آپ پہنچ جائے پرکاتمہ ایسی وجن کو واپس آج اس صبح ہمیں یاد دلا رہے آپ کا دراکہ باری میں فلم آیا ہے اس فلم سے فل آنا ضروری ہے لیکن اس فلوں کو رکنے والا اس فلوں کو نہ آنے دینے والا کچھ چوٹے لومڑیوں آپ کا دراکہ باری ہے اس کو پکٹنا اس کو پکٹنے کا مطلب کیا ہے اس کو باری سے باہر کر دینا اپنا جمعت آریے پھر مشرکہ بچہ آپ کا جیون ایک اچھے بھلے دراکہ باری جیسے your life is something like a good vineyard ایک اچھا دراکہ باری جیسے آپ کا جیون آپ کا پریوار ایک دراکہ باری جیسے اپنا کلیسیہ ایک دراکہ باری ہے پروگات مہاجی صبح کہہ رہو اپنا دراکہ باری میں بھی فلوم آنے کا سامنے بہت نگڑا چکا ہے سنج دو جار دیویس کا بارہ میں پروہ کا بہت بڑا وائد ہوں پروہ نے آلری بولنا شروع کیا پچھلے دنوں میں کچھ پرمیشک داسوں سے میں بات کر رہے تھا انہوں نے جب فون میں میرے لئے پرارتھنا کیا ان پرمیشک داسوں مجھے ایسے کہا دو جار تیویس کلیسیہ کے لئے بہت بڑا پرکتی کیا ورش ہوگا بہت ہمیں فلوم آنے والا ورش ہوں تینکیو ہولی شپیٹی فول آ چکا ہے ہم فولوں کو دیکھ رہے آپ کو معلوم ہے کھیتی کیا وہ لوگوں کو پوچھے گا تو وہ بتائے گا اکسان بہت خوش کبھی ہوتے مالے میں ایک کسان میں نے چھوٹا چھوٹا کھیتی کیا ہے اب بولے گا جب فل ملے گا نہیں اپنا باری میں جب فولوں کو دیکھے گا کسان بہت خوش ہو جائے گا فولوں شروعاتے فولوں کو جب دیکھے گا کسان کہے گا میرا مہنت کا حلل فل جلدی آنے والا ہے فل آنے کے لئے اور اندسار کرنا پڑے گا فل آنے کے لئے اور دیر لگے گا لیکن کسان تو فول کو دیکھے خوش ہو جائے گا فول کو دیکھے اس کا من بھڑ جائے گا پرمیشن کا بچہ ہے ایک بات آپ کو جاندے کوئی بھی پیٹ کا کوئی بھی پودا کا فول کبھی فل سے خوبصورت ہے صحیح ہے نا فول کبھی فل سے خوبصورت ہے فولوں دیکھنے میں بہت اچھا ہے بہت اٹریکٹیو ہے فل نہیں آیا تو بھی فل نہیں ہے تو بھی کچھ جاڑوں کو اس لئے ہم پڑیورش کر رہے صرف فولوں دیکھنے کے لئے صرف فولوں دیکھنے کے لئے فول اتنا خوبصورت ہے فولوں نشانہ ہے بھوش میں آنے والا اس رسلت کا نشانہ ہے فولوں فول دیکھے گا تو ہمیں پتہ ملے گا اپنا کام ورث میں جانے والا نہیں ہے فول دیکھے گا تو ہمیں پتہ ملے گا دیکھو میرا میہنت کا رسلت ابھی شکر سے آنے والا ہے میرا یاد میں ہے میرا گام ہے جب دھا میں چھوٹا چھوٹا کچھ جاڑ لگائے گا اور اس جاڑ میں پہلے فول آئے گا کتنا خوش ہوتے تھا فل آیا نہیں ابھی تک فل تو اور کافی دن لگے گا یہ فول سے فرفل باہر آنے کے لئے لیکن اگر کچھ دن بعد میں میں نے یہ دیکھا وہ فول اس کلیوں گر گیا تو کسان کتنا دکھی ہوتے ملے میں ادھر پر میں شکر وجہ سے آج اس صبح ہم سنا اپنے باری میں فولوں آیا ہی فل کا اندازار میں ہم لیکن اس فلوں کو نشٹ کرنے کے لئے اس فولوں کو کھا لینے کے لئے کافی چھوٹے لومڑیوں اپنے باری کے اندر گز گئے بڑے لومڑیوں نہیں چھوٹے لومڑیوں پرمیشہ کا بچوں ہم سب لوگ اچھے لوگ ہیں ہم بڑے لومڑیوں کو کبھی بھی اپنے باری کے اندر پالتے نہیں ہیں بڑے لومڑیوں کا مطلب کیا ہے بڑے پابوں چھوٹے لومڑیوں کا مطلب کیا ہے چھوٹے پابوں ایسے میں بھی آکھیان کرنا چاہتا ہو اگر کوئی بڑا پاپ اپنا جیون کے ورائے گا تو ہم درند اس کو بھگائے گا ہم اپنے باری کا فاتر کو اس بڑے لومڑیوں کے لئے کھول کے دے گا نہیں پرمیش کا بچوں میں کون اسے بڑے بڑے پاپ کرتے ہیں کوئی کرے گا نہیں لیکن ہم پالتے ویسے کچھ چھوٹے لومڑیوں اپنا جیون میں ہے ہم پالتے ایسے کچھ چھوٹے لومڑیوں اپنا پیٹے پالتے ہم اس کو ویسے کچھ چھوٹے لومڑیوں ہم اس کو چھوٹنے کے لئے ہم اس کو تیاکنے کے لئے ہم اس کو جیون سے نکالنے کے لئے تیار نہیں ہے we know it's not good we know it's a sin but still hallelujah we are not ready to give it up چھوٹا ہے سوچ کے ہم بڑا پاپ نہیں ہے سوچ کے ہم hallelujah اس کو ابھی بھی جیون میں رکھائیں ہم کبھی کہے گا pastor وہ میرا کم سو دی ہے نہیں پاپ تو نہیں ہے لیکن وہ میرا ایک weakness ہے بچہ اس weakness حقیقت میں آپ کا جیون میں کیا کر رہے مال میں فل کو اتپن کرنے کا شمدہ کو اس weakness کھا لیتے باری سے فل آئے گا نہیں کیوں بڑا پاپ تو کیا نہیں آپ نے لیکن اس چھوٹے لومڑیوں اس فلوں کو کھا لے گا مطلب آگے فل نہیں آئے گا پرمشک بچہ آج اس وقت پروگاتما ہم سب کو کہہ رہے اپنا جیون کو پرکو جانچ لو دو جار باویس کا اس آخری مہینے میں آخری دنوں میں ایسے کچھ سمیو کو بیو کرو اپنے آپ کو جانچنے کے لئے کونسا چھوٹا لومڑی کو ہم ابھی بھی پالتے اپنا جیون میں کمسوری مت بلاؤ اس کو do not give pet names to sin پاپ کو کوئی اچھے خوبصورت نام سے آپ بلا کے اس کو نظر انداز مت کرو ہم پاپ کو الگ الگ pet names دیتے پاپ بلائے گا نہیں ہم بلائے گا وہ میرا ویقنس ہے وہ میرا شورٹ کمیگ ہے وہ میرا کمزوری ہے وہ میرا کمی ہے ایسے کچھ خوبصورت نام دینے کا وجہ سے ایسے نہ ہوتے پاپ پاپ نہیں بنے گا پاپ تو پاپ ہے اس کو پاپ ہے سمجھ کے سامنا کرو اس چوٹا لومبڑیوں کو پاڑو اس کو جیون سے نکالو ایسے کچھ سبھاو کچھ پاپ ہم اپنا جیون میں آج بھی ہوگا جو ہمیں جگت کے پاڑائے ہللویہ اس کو نکالو جیون سے جو ہم پیار کرنے والے کچھ چوٹے چوٹے پالتو لومبڑیوں ہوگا نکالو جیون سے اس دو اجار باویس کا آخری دنوں میں اگر ہم اس جو چوٹے لومبڑیوں کو پگٹنے کے لئے تیار ہے تو ان پر جیت پانے کے لئے تیار ہے تو اگلے سال اس فولم سے فلائے گا دو اجار باویس آپ کا کئی سے نگل گیا مجھے جانتا نہیں کتنا فل آپ لایا آپ اپنے آپ کو پرکھو شاید آپ فل شون یا ایک ورش میں آرتھیک آسیشوں کا بارہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں آتمک فلوں کا بارہ میں کہہ رہا ہوں شاید آپ کا دو اجار باویس آتمک فلوں کم داویسے ایک ورش ہوگا لیکن دو اجار تیویس کو ایک فروٹ فل ورش اگر آپ بینانا چاہتے تو فائنڈ آؤٹ آپ کو ڈونڈنا آئے آپ کو کھوشنا آئے آپ کو آپ کا فل کو کیا نشٹ کر رہے اس باتوں کو ایڈی دی فکر کرو اس کو جیون سے نکال دو پرویس و جنوم سے ہمیں ساہیدہ کرے گا آسیشت کرے گا